موسیقی 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 سیاست کے مولانا جلد الیکشن کا مطالبہ کرنے والوں کو ڈرانے لگے کہا آپ انتخابات کی فکر میں ہیں ادھر ریاست ڈوب رہی ہے الیکشن ہوا تو انتخابی عمل بلکل مقتوش ہو جائے گا اس کا آغاز کرنے سے پہلے انجام اور نتائج کا سوچنا ہوگا مزید بولے چاہتا ہوں ہر سیاستدان جیل سے باہر ہو میرا مخالف قید ہو اور اس کے خلاف تقریر کروں مزا نہیں آئے گا اگر میرے ہاتھ کھلے ہیں تو میرے مخالف کے ہاتھ بھی کھلے ہونے چاہیے اگر وہ قانون کے گہرے میں آیا ہے تو پھر قانون سے کوئی مستثنہ نہیں ایک صفیر نے ملاقات میں کہا چیئرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری پر تشویش ہے میں نے کہا تین مرتبہ کا وزیراعظم سی کلاس میں تھا اس پر بھی تشویش ہونی چاہیے تھی قطاب کے دوران مولانا خوشگوار موٹ میں نظر آئے خاج عظیف نے نباز شریف کو نجات دہندہ قرار دے دیا سیالکورٹ میں پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا لیگی قائد واپس آ رہے ہیں وہ چوتھی بار وزیراعظم بن کر ملکی مسائل حل کریں گے ماضی میں بھی نباز شریف نے مہنگائی دہشت کر دی اور بیروزگاری کو لگام ڈالی اب بھی نباز شریف ہی ملکو آئی ایم ایف سے نجات دلائیں گے مہنگائی کا ملباب پھر سابق حکومت پر گرایا کہا پی ٹی آئی کا چار سالہ دور تباہی کا دور تھا ہم نے بہت ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن کئی جگہ پر ہم ٹھیک کر پائے اور کہیں نہیں مہنگائی کا جن بے قابو ہے پی ٹی آئی حکومت نے ملک کو دیوالیا کر دیا الیکشن میں کسی پارٹی کو مائنس کرنا مشکل ہے خرشی شاہ کی سیاسی جماعتوں کو تنبیہ کہا حالات بہت مشکل ہیں پتہ نہیں الیکشن کب ہوں گے آج ہم جس نہج پر ہیں اس میں قصور عامرانہ حکومتوں کا ہے جب حکومت چل رہی تھی ترقی تیزی سے ہو رہی تھی مارشالوں نے خطرناک کونے میں دھکیل دیا تھا جس سے باہر نہیں نکل سکے نواز شریف واپس آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی چوتھی دفعہ وزیراعظم بنے گا عوام کو فیسرہ کرنے دیں بیپ ڈور سے فیسرہ ہوا تو پھر یہ حرات بگلیں سب لوگ لگے ہوئے ہیں الیکشن کمپینگ میں آپ الیکشن کی شکر میں ہیں اور ادھر ریاست جہاں ڈوب رہی ہے آپ کی ایک پر امید دوسرا بائیوز تیسرہالتوا کا حامید چوتھے کے وجود کو خطرہ الیکشن میں تاقیر سے گتھیاں مزید بلجنے لگیں نون لیگ کو نواز شریف کے وزیراعظم بننے کا یقین بلاول کا الیکشن فوری کرانے کا مطالبہ بولانا فضل الرحمن الیکشن مانگنے والوں کے مخالف تحریک انصاف کے مستقبل پر بے یقینی کے سائے الیکشن میں ساڑھے دین مہینے رہ گئے پیشیت یاں ختم ہونے کی بجائے مزید سنگین ہو گئیں پڑی سیاسی جماعتوں میں کس کو کس سے خطرہ غیر قانونی افغان مہاجرین کے انقلاق کی ڈیڈ لائن میں تیس دن رہ گئے افغان باشندوں نے پاکستان میں جائدادیں فروغ کرنا شروع کر دی پشاور میں گھروں کے قرائے بھی سستے ہو گئے تراشی اور اسلام آباد میں کریک ڈاؤن کے دوران 33 افغانی پکڑے گئے پورن ایک کے تحت مقدمات درج ہاتھ اکمی سوشل ویڈیا پر ریاست مخالف مہم چلانے پر دو افغانی باشندے کے افتاد دونوں کزن ہیں میں نمیم ریمان صاحب کے اعترام کرتا ہوں میرے بڑے ہیں میں سیاسی بغض رکھنے والا آدمی نہیں ہوں میری سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ اکروز دے بورٹ اس شہر کی خدمت ہو میں چاہوں گا کہ میں ہر سیاسی جماعت کو ساتھ لے کر چلوں اور یہ آفر میں نے نمیم ریمان صاحب کو بھی کی ایک بار نہیں کئی بار کی ایمکی ایم کو بھی کرتا ہوں پی ٹی آئی کو بھی کرتا ہوں اور تمام سیاسی جماعتوں کو کرتا ہوں میر تو بن گئے اب الیکشن بھی جیت لو مرتضی بہاب نے زمن بلدیات انتخابات کے لیے کاغذات جمع کرا دیئے زلہ جنوبی میں یوسی تیرہ کی خالے نشست پر الیکشن لڑیں گے پالنگ پانچ نومبر کو ہوگی ویڈیا سے گفتگو میں مرتضی بہاب نے کہا نئیم و رحمان کا احترام کرتا ہوں پہلے دن کہا تھا ہم سیاسی بغض نہیں رکھتے حافظ نئیم ایم کی ایم سب کو کہتا ہوں آئیں مل کر کام کریں جب بھی شفاف انتخابات ہوئے پیپلز پارٹی بڑی تعداد میں نشستیں جیتے گی ملانات ہوں گے اقدامات نہیں ہوں گے اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری ایکشن بھی لیا جائے جو نیشنل ایکشن پلان میں سب نے مل کرتے کیا تھا اس پر عمل درامت کیا جائے یہ جو مہنگائی کا افریت ہے اس سے جان چھڑائی جائے ہماری یہ ایک نیکسس ہے حکومت نیپرا اور کے الیکٹرک مافیا کا اس نیکسس نے کراچی کو برباد کر دیا ہے حافظ نئیم کے پیپلز پارٹی پر لفظی بار کہا سندھ حکومت نے کراچی کا بیڑا غرق کیا سرکاری ادارے تباہ کیے سرکورر ریلوے اور کیفور منصوبہ التھوہ کا شکار ہے صوبے میں سکولوں اور کالیجز کا برا حال ہے جرائم ان عبادیوں میں جنم لیتی ہیں جہاں معاشی صورتحال خراب ہو قرائے پر اثرہ ملتا ہے تو سرائیٹ ٹرائم بڑھ جاتی ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی کا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف آج گورنر ہاؤس سندھ کے سامنے دھنے کا اعلان موسیقی